السلام علیکم آج ہم سمجھیں گے what is different between temperature and heat تو سب سے پہلے ہم temperature کے بارے میں پڑھتے ہیں temperature سمجھتے ہیں اس کے بارے میں جو heat کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو temperature سمجھانے کے لیے میں ایک سلنڈر اس کو ہم ایک سلنڈر سپوز کر رہے ہیں اگر سلنڈر میں کائنیٹک اینرگی یہ مولیکیول ہیں اور یہ جو ہے اس کی یہ دیکھیں یہ مولیکیول ہیں اور یہ مولیکیول دیکھیں دور دور ہے تو یہ مولیکیول جب دور دور ہوں گے تو کائنیٹک اینرگی کیا ہوگی کائنیٹک اینرگی کم ہوگی تو یہ جب مولیکیول دور دور ہوں گے تو کائنیٹک اینرگی کم ہوگی تو یہ کیا ہوگی باڈی کولڈ ہوگی ٹھیک ہے اگر مولیکیول جو ہے وہ کلوز ہوں گے ٹھیک ہے تو مولیکیول جب کلوز ہوں گے تو کیا ہوگی یہ مولیکیول جب زیادہ ہوں گے molecules close ہوں گے تو کائنٹی کیا انرجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی پھر یہ باڈی کیا ہوگی ہوت ہوتی ہے تو یہ ایک گیس سیلنڈ ہے جب اس کے molecules زیادہ ہوتے ہیں تو کائنٹی کیا energy زیادہ ہوتی ہے اور باڈی کیا ہوتی ہے ہوت ہوتی ہے جب molecules اس کے کم ہو جاتے ہیں تو یہ کول باڈی ہو جاتی ہے اور اس کی کیا ہی وہ کم ہو جاتی ہے تو temperature تیمپریچر جو ہے وہ وہ کیا ہے تیمپریچر it is measure of hotness اور coldness of the body ٹھیک ہے اور دوسرا اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہے measure کرتا ہے کہ اس کو kinetic energy of the particle ٹھیک یہ ہو گئی تیمپریچر کی example اگر میں ہم سردیوں میں کیا کرتے ہیں ہاتھ کو rub کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے جب آپ ہاتھ frequently rub کرتے ہیں تو اس میں heat generate ہوتی ہے kinetic energy increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو temperature increase ہو جاتا ہے آپ کو hot feel ہوتی ہے اور جب اس کو slow slow up کرتے ہیں تو kinetic energy increase نہیں ہوتی kinetic energy کم ہوتی ہے تو آپ slow motion move کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ hot generate heat generate نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ hot نہیں ہوتا slow move کرنے سے تو یہ بھی ایک example ہے temperature کو سمجھنے کے لیے اچھا اس کے بعد جو ہے ہم temperature کو heat کو سمجھتے ہیں heat کیا ہے heat دیکھیں اگر آپ کوئی روٹی پکا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب روٹی آپ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جو روٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے cold ہوتی ہے اور تباہ جو ہے آپ کا کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے تو according to second law of thermodynamics جو hot body ہے وہ move اس کا جو temperature transfer ہوگا cold body کی طرف تو تباہ گرم ہوتا ہے hot body ہوتی ہے اور روٹی کیا ہوتی ہے cold body ہوتی ہے تو اس کا جو temperature transfer ہو رہا ہوتا ہے وہ روٹی پہ transfer ہو رہا تو روٹی جو ہے وہ پک جاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ it is called heat ٹھیک ہے جی اب heat کیا ہے heat it is the energy which transfer it is the energy which transfer because of temperature difference ٹھیک ہے temperature difference کی وجہ سے heat transfer ہو رہتے ہیں according to second law of thermodynamics اب اس کو ہم یہ تو کچھ examples ہو گئی اب اس کو ہم کیسے define کریں گے theoretically کیسے لکھیں گے آہم وہ دیکھتے ہیں دیکھیں theoretical جو ہے different between heat and temperature heat کو آپ define کریں گے it is the form of energy which transfer because of temperature difference ٹھیک ہے because of temperature difference یا اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں modes of transfer of energy اب temperature کو آپ define کریں گے it is measured the hotness or coldness of the body is called temperature یا اس کو آپ اس طرح بھی define کر سکتے ہیں measure of kinetic energy of particles ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں کا difference ہے heat اور temperature میں سے Europasel نے جاتی چکھیں گے itime دنوں کا مängenک درہ دی Ray اور جبلہ کچھ ملکے xس Advent Antony ہ